ہم پہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم سب لفظوں کو تلاشتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ تب ہمیں کوئی انسان ایسی دعا بتائے جسے پڑھنے سے ہماری مشکلہ آسان ہو جائے اور ہمارے دل کو سکون مل جائے تب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دعا آتی ہو جس کی ترتیب سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے تب ہم بس صحیح لفظوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو پور اثر ہوں حالکہ دعائیں تو جیسی بھی ہوں اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے خاص کر وہ دعائیں جو بندہ خود اپنے لئے اپنے مو سے بول کر مانگتا ہے کیونکہ ان دعاؤں کی طرف بھی اور ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سب سے بہترین دعائیں ہوں اور ان میں استعمال کیے گئے الفاظ سب سے مختلف ہوں اور اللہ کو ہماری طرف بتا دینے والے ہوں دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے اگر کر رہے ہو سبر تو ضرور اس کا عجر ملنے والا ہے ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم ہمت رکھو تمہیں تمہارے درد کا حددار ملنے والا ہے اگر مانگا ہے تمہیں ایک کطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے چل رہے ہو بینہ منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے باز لفعہ اللہ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے مقصد آپ کا دل دکانہ نہیں ہوتا دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے اگر کئی محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلہ نہیں کرتا اس کا نام لے کے دیکھو دل کی گہرائیوں سے اسے پکار کے دیکھو آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا دربتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا کبھی امید نہیں کھونے کبھی اداس نہیں ہونا کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے وہ بے نور چہروں کو نور کر دینے والا ہے وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لئے کرتے ہو وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے وہ تمہاری بے ربط دعوں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو اس کی بہرگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل زائر نہیں ہوتا وہ دیکھ رہا ہے جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور حمد وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا عجر بھی تیار ہے بس جلد تم اپنا عجر حاصل کر لوگے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا وہ ہر کوشش ہر عمل کا عجر دے کر ہی رہتا ہے کبھی گبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نواز پر اللہ سے مانگنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آسوں نکل پاتے ہیں اور نہ ہی صبحان سے کوئی کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں گئی جاتی ہے بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دل تو تب چھیک چھیک کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے لیکن لب اس درد کو پیاب کرنے سے کاثر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس لمحے تمہارے اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سبیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لئے اپنی مدد نہیں بیشتا بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے اللہ تب وسیلے نہیں مناتا اس کے لئے بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے تمہاری خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے اتنا زور کا کہ آسمانی خلق اس چھپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے ترب رہا ہے اسے شفا دے دے اس کے لئے کن فرما دے جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شاہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں لہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا وہ سب سنتا ہے وہ سب جانتا ہے تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے وہ دھرکن ہے اور وہ دھرکنوں کی ہی سنتا ہے پھر ایسے ہی موج سے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں دھرکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے پھر جاتی ہیں پھر کرچیں بھی سمر جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہیں جب زندگی بکھرنے لگے جب آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگیں جب حوصلے ٹوٹنے لگیں جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگیں اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے تب ذرا سا رکھے سوچیں ہاں کوئی نہیں مگر میرا رب تو ہے نا میرے پاس اور بس اللہ ہی کافی ہے دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے اگر کر رہے ہو سبر تو ضرور اس کا آجر ملنے والا ہے ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم ہمت رکھو تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے اگر مانگا ہے تمہیں ایک کترہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے چل رہے ہو بینا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے باز لفع اللہ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے اگر کئی محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلہ نہیں کرتا اس کا نام لے کے دیکھو دل کی گہرائیوں سے اسے پکار کے دیکھو آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا دربتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا کبھی امید نہیں کھونے کبھی اداس نہیں ہونا کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے وہ بے نور چہروں کو نور کر دینے والا ہے وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی گوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لئے کرتے ہو وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے وہ تمہاری بے ربط تووں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو اس کی بہرگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل زائے نہیں ہوتا وہ دیکھ رہا ہے جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور حمد وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا عجر بھی تیار ہے بس جلد تم اپنا عجر حاصل کرلوگے اور پھر تم دیکھوگے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا وہ ہر کوشش ہر عمل کا عجر دے کر ہی رہتا ہے موسیقا موسیقا فاسکر ضیاء کے لئے مرآن ضل صدای مليک انت صدای